اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ لچھا پراتھا کی بہت یونیک سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں زبردست سی ریسیپی چلے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو لچھا پراتھا تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا چار سو گرام میدہ اور اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی بل سپون چینی یونیک سی ریسیپی ہے اور بڑے مزے کا بنتا ہے اس کو ہم نے پانی کے ساتھ ہی تیار کرنا ہے ایستہ ایستہ سا بنانا ہے اس کی ڈو بناتے ہوئے ہمیں اچھے سے خیال رکھنا ہے اس میں ایک ٹی بل سپون ہم کوکنگ ایل ایڈ کر دیں گے ایک ٹی بل سپون کوکنگ ایل ایڈ کر کے اس کو ہم نے بنانا ہے کور کر کے ادھا گھنٹہ اسے ریسٹ پہ رکھنا ہے دے گھنٹے کے بعد ہم نے یہ جو ڈو رکھی ہے اس کو ہم بہر نکال لیں گے اور اس پہ ہم نے ڈسٹ کر دینا ہے آٹا اس کو کوئی تین سے چار منٹ اس کو سیٹ کریں گے اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب لائک کومنٹ زیادہ سے زیادہ شیئر اور بیل کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اس کو تین سے چار منٹ ہم نے ایسے ہی بنانا ہے تین سے چار منٹ بنانے کے بعد ہم نے اس کو پھر سے پندرہ سے بیس منٹ تک پھر سے ریسٹ دینا ہے کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ پھر سے رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد اب ہم نے یہ لے لینا ہے یہ دیکھیں آٹا ہمارا بلکل ہی سیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے ان کو باہر نکال لینا ہے اور ایکول سائز کے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں چار ہم نے بنا لیے پیڑے اب ہم نے ان کو ادھر رکھتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے اس پہ ہم نے کرنا ہے آٹا ڈسٹ روٹی کی شیپ چاہے جیسی بھی ہو ہم نے بنا لینی ہے یہ دیکھیں روٹی ہم نے بنا لی ہے اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر دینا ہے میدہ اور اس کی لیئر کٹ کرتے جانا ہے باریک باریک سی کٹ کریں گے یہ دیکھیں ساری لیئرز ہم نے کٹ کر لی ہیں اب ہم ان کو نکالتے جائیں گے فولڈ کرتے جائیں گے یہ لی ہے کوکنگ آئل اس میں ہم نے ان کو ڈپ کر دینا ہے اس پورا ٹھے کے جو ہم نے کیے ہیں ڈپ کر کے ایک پلیٹ میں رکھتے جانا ہے سیم پروسس فالو کر لینا ہے ایسے کر لینا ہے اب اس میں سے ہم نے ایک ایک کو اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایک ایسے لینا ہے اس کو سٹریچ کرتے جانا ہے اور یہ ہو بھی رہے ہیں سٹریچ کرتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے ایسے ہی فولڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اب اس کو ہم نے ان کو رکھ دینا ہے بنا لیے ہیں پھر سے کوئی ان کو دس سے پندرہ منٹ تک ریش دیں گے پھر ہم بناتے ہیں مزیدار سے نئی ٹیکنیک کے ساتھ لچھپ روٹا 10 مینٹ ریسٹ کے باد ہم نے ایک پیڑا اٹھانا ہے اس کو ہم نے بیلنے سے نہیں بنانا ہے ہاتھوں سے ہی ہم نے اس کو سٹ کرنا ہے اور زیادہ بڑا بھی نہیں بنانا ہے لو فلیم پہ پھر میں نے توا کھڑا کر دیا ہے یہ ہم نے توا پہ ڈال دینا ہے ہم نے ان کو لو فلیم پہ ہی بنانا ہے چکہ یہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں یہ نہ ہو یہ باد میں اندر سے کچھے رہ جائیں اب ہم ان کی سائٹ ڈال کر کے چیک کرتے ہیں اب ہم نے اس پہ آئل لگا دینا ہے سائٹ اس کی اب ہم چینج کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بس اس کو لو فلیم پہ تھوڑا سا ہم نے آرام آرام سے بنانا ہے سائٹ ٹرن کر کے کبھی ایک سائٹ پہ کبھی دوسری سائٹ پہ ماشاءاللہ ہمارا لچھا پراتھا ریڈی ہو گئے اب ہم باقی کے بھی اسی طرح سے بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے لچھا پراتھا ریڈی ہو گئے آپ ان کی لیئرز دیکھیں آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کو بے حد پسند آئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک ٹیک کیار اللہ حافظ موسیقی